اس ویڈیو میں آپ کو دپیکہ ککر اور شویب ابراہیم کے سیکنڈ بیبی کے بارے میں بات کریں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے کافی سمیں سے دپیکہ ککر کی سیکنڈ پرگننسی کو لے کر کوپ چرچہ ہے اور ان کی بہت ساری پبلک ابھیرنسز سے یہ بات کلیرلی ویزبل ہے کہ وہ سیکنڈ ٹائم پرگننٹ ہے اور ان کا بیبی بم بھی کافی ویزبل ہے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ دپیکہ ککر اور شویب ابراہیم ایک خوبصورت سے بیٹی کے پیرنس ہیں اور ان کا بیٹیہ لگ بھگ سات آت مہینے کا ہے اور اسی سمیں دپیکہ ککر پھر سے پرگننٹ ہو چکی ہیں اردو شویب ابراہیم اور دپیکہ ککر نے اپنی سیکنڈ پرگننسی کو لے کر کوئی بات تو نہیں کی ہے لیکن شویب ابراہیم نے سیکنڈ بیبی کا ذکر ضرور کیا ہے شویب ابراہیم اور دپیکہ ککر جہاں تیوی کا ایک بہت ہی فیمس کپل ہے وہیں دونوں فیمس یوٹیوبرز بھی ہیں اور دونوں کے فانس ان دونوں کے ولوگز کو دیکھنا بہت پسند کرتے ہیں ولوگز کے دور دپیکہ اور شویب اپنے بیبی کے بارے میں اور اپنے بارے میں اپنے فانس سے جڑے رہتے ہیں ریسنٹلی کرنٹ ویلوگ میں شویب ابراہیم نے جہاں اپنے بیٹے کی ہیلتھ کے بارے میں بات کی اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے عید کے دن سے ہی ان کا بیٹا کافی بیمار ہو گیا تھا اس کو بہت زیادہ ہائی فیور تھا دکٹر سے کنسلٹ کیا اور دکٹر نے بتایا کہ وہ ٹھیک ہے اور ایسا بیبی پر ایک فیز آتا ہے اور یہ ٹیتھنگ فیز ہوتا ہے اور وہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا اسی کے اوپر شویب ابراہیم نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اور دپیکہ کافی ڈر گئے تھے لیکن اب جب ان کا سیکنڈ بیبی آئے گا تو یہ بات انہیں پتا ہوگی کہ بیبی کے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے اور اس میں اتنا زیادہ گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے شویب کا کہنا تھا کہ دکٹر بھی بولے کہ ایسا ہوتا ہے تو اب پتا ہے ایسا ہوتا ہے اب انشاءاللہ اللہ نے چاہا جب دوسرا بیبی ہوگا تو ہم اپنے آپ کو پتا ہوگا کہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے جہاں پہ ایسی چیزیں بیبی کے ساتھ ہوتی ہیں اب انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا کبھی دوسرا بیبی ہوتا ہے تو اپنے کو پتا ہے کہ اچھا ہوگا ایک ٹائم ایسا آتا ہے جہاں پہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ پہلی بار ایکسپیرینس کرتے ہو پتا ہوتا ہے بہت ایکسپیرینس کرتے ہو اور اسی بات کو لے کر شویب ابراہیم کے فانس اور دپیکہ ککر کے فانس شاید اس کو ایک ہنٹ لے رہے ہیں کہ ان کی لائف میں دوسرا بیبی بہت جلدی آنے والا ہے آپ اس سب پر کیا کہنا چاہتے ہیں ہمیں کومنٹ میں بتانا نہ بھولئے گا